بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید سے جن بیدات کا تعلق ہے ان بیدات کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا موتہ کے گھر میں قرآن مجید کے ساتھ جو بیدات قرآن مجید کے تعلق سے جس بیدات پر عمل کیا جاتا ہے وہ اس میں سے ایک یہ ہے کہ مئید کے پیٹ پر قرآن رکھا جاتا ہے مئید کے پیٹ پر قرآن رکھا جاتا ہے تو اس کے تعلق سے شیخ انباز رحمت اللہ علیہ اسے سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ فتوہ دیا کہ اس کی کوئی دین اسلام میں اصل نہیں ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے لہٰذا یہ عمل مسنون نہیں ہے سنت سے ثابت نہیں ہے بلکہ یہ بدات ہے منکرات میں سے ایک منکر ہے برے کاموں میں سے برا کام ہے اور دین میں ایک نئی چیز ہے مسلمانوں کے اس سے باز رہنا چاہیے اسی طریقے سے خوران خانی اور عصال سواب کا معاملہ ہے لوگ خوران کو پڑھ کر بخشتے ہیں اس کے تعلق سے کیا ہے اس کے تعلق سے میں دو فتاوے آپ کے سامنے پیش کروں گا ایک فتوہ ہے سعودی مستقل فتوہ کمیٹی کا اور دوسرا فتوہ شیخ بن باس کا ہے تو سعودی مستقل فتوہ کمیٹی نے یہ فتوہ دیا ہے کہ میید کے عصال سواب کے لیے قرآن خانی کرانا علماء کے صحیح قول کے مطابق سواب میید کو نہیں پہنچتا اس کا سواب میید کو نہیں پہنچتا مرنے کے بعد میید کو صرف اسی چیز کا سواب بہنچتا ہے جس کے مطالق شریعت میں کوئی دلیل موجود ہو جیسے دعا کرنا میید کے حق میں دعا کرنا یہ اس کو فائدہ پہنچاتا ہے اسی طرح اس کے اغفار کرنا یعنی ان کے مغفرت کے لیے دعا کرنا صدقہ دینا حج اور عمرہ کرنا قرض کی ادائیگی کرنا اور اسی طرح روزے رکھنا بشت یہ کہ میید کے ذمہ روزے ہوں تو یہ چیزیں اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں عیسی علیہ السواب کے لیے قرآن خانی کرنا اس کا سواب اس کو نہیں پہنچتا کیونکہ قرآن مجید کا ایک اصول ہے ایک عام اصول اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کر دیا ہے وَلَا يَتَذِرُوا اَذِرَةٌ بِزْرَ اُخْرَا کہ ایک نفس ایک جان کسی دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جو عمل اس نے ہم پر کیا ہے اسی کا عجر و سواب اس کو آخرت میں دیا جائے گا اسی طرح شیخ عباس رحمت اللہ علیہ کا فتوہ یہ ہے کہ مردوں پر قرآن پڑھنے کی کوئی قابل اعتماد دلیل موجود نہیں ہے کوئی قابل اعتماد دلیل موجود نہیں ہے جبکہ مشروع یہ ہے کہ زندہ لوگوں کے درمیان قرآن مجید کو پڑھا جائے گا کیوں؟ کیونکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس میں غور کریں گے قرآن مجید میں اور کچھ سمجھ گجھ حاصل کریں گے لیکن مجید پر قرآن پڑھنا خواہ اس کی خبر کے پاس ہو یا تدفین سے پہلے یعنی دفنانے سے پہلے ہو اور وفات کے بعد یا کسی بھی جگہ پر پڑھ کر اس کے ثواب کو مجید کے لئے بخشنا اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ہمارے ان کے مطابق اس کی کوئی دریل موجود نہیں ہے اس کی کوئی دریل موجود نہیں ہے آپ دیکھیں گے یہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں مساجد کے موزن صاحب کو یا امام صاحب کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں کچھ پیسے دیتے ہیں اور کچھ خاص لوگ ان کا زندہ بھی ہوتا ہے یہ صرف قرآن پڑھنا لکھ کر دے دینا چکی میں میں نے اتنے قرآن پڑھے ہیں ایک قرآن کے لئے سو روپے تو دس قرآن وہ پڑھتے ہیں دس قرآن کے لئے ایک ہزار روپے چکی میں لکھ کر دے دیتے ہیں کہ میں نے ایک قرآن پڑھ لئے ہیں اب یہ چکی لے جا کر کہاں پر رکھی جاتی ہے قبر کے میں اس کی مٹی میں ڈال دی جاتی ہے سرانے رکھ دی جاتی ہے یہ تصور ہے لوگوں میں اور یہ عام رواج ہے میں نے دیکھایا ایسے لوگوں کو بھی دیکھایا جو ہمیشہ قرآن ایک شت ایسا ہے اس کا دھندہ ہی ہے ہمیشہ وہ قرآن پڑھتا رہتا ہمیشہ قرآن پڑھتا رہتا جب بھی اسے کوئی اشت آ کر کہتا ہے کہ مجھے قرآن خانی کروانا ہے یا مییت کے لئے قرآن بخشوانا ہے تو کیا کرتا ہاں ٹھیک ہے شتی میں لکھ دی جاتا میں نے ایک قرآن پڑھ لیا ہے لوگ اس کا ثواب اسے ایسا بھی ہے یہ بیدات اس کی کوئی اصل نہیں ہے تو اصل یہ چیز ہے جس کا اصل اصول قرآن مجید نے ہمارا سمجھ پیش کیا ہے وَلَا تَزِرُوا زِرَتٌ وِزْرَ اُخْرَا کہ کوئی نفس دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وَاللَّهِ سَلِ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَ انسان کو صرف وہی چیز حاصل ہوتی ہے جس کی اس نے اس دنیا میں کوشش کی